میں قبیلوں میں زبان میں علاقوں میں اسبیت پہ باٹ رکھا تھا غریب نواز ایک کرنے آئے تھے ایک کرنے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک دو کرنا نہیں ہے ایک کرنا ہے ٹھیک جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا توفے میں کیچی لے کر آیا تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں کیچی کیوں لائے ہو اگر توفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا توفہ دو سوئی تو اس نے پوچھا حضور یہ کیچی اور سوئی میں کیا فرق ہے فرمایا بیٹے کیچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے دو کرنے نہیں ہے ایک کرنے آئے اب بتائیں کیچی اوزار میں کیچی اوزار اور ہتیار میں سب اس سے حقیر اور کمزور اوزار ہے اس لئے کہ کیچی سے کس کا مرڈر بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے کیچی سے تو کپڑے ہی کٹتے ہیں چاکو کی بات الگ ہے کیچی آپ دیکھ لیں کیچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا کیونکہ کیچی جہنا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا کیا صوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار ہے لیکن قتل نہیں کرتا صرف دو کرتا ہے ایک ہے قتل کرنا ایک ہے دو کرنا ایک ہے قتل کرنا ایک ہے دو کرنا ارے جو صرف دو کر دیتا ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہمیں تو سوئی دھاگاں چاہیے سوئی چاہیے جو ایک کرے اور گریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے کیوں پیار کی بولی محبت کی بولی اسی سے تو لوگ لرزہ برندہ ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے اور یار انسان تو انسان ہے وہ جنات جو بنے ہیں آگ سے جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی تھنڈے ہو جائیں جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی تھنڈے ہو جائیں جب رائے پتورہ نے دیکھا کہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں لوگ جڑتے جا رہے ہیں جڑتے جا رہے ہیں کیا ہوا اس کو بڑا ٹینشن تھا میرا تختہ نہ پلٹ جائے میری حکومت نہ چلی جائے اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کوئی نہیں کر سکتا اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرو جادو کروایا مشہور بات ہے جادو کروایا پتھر کو دو انگلیوں پر روک دیا غریب نواز آپ نے سنائے بار بار سنائے پانی بن کیا غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا کاسے میں سمیٹ لیا پورے انہ ساگر کو پھر کیا ہوا پھر سام پھیجے بچو بھیجے بہت کچھ کیا آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا اجمیر مولا کی سرزمین پہ انہ ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا لوگ اس کی عبادت کرتے تھے آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی لوگ درتے تھے اس سے رائے پتورہ نے کہا وہ فقیر دو انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے بس کہ اسے مسل دیا جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اندوستان اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے لوگ وہ مسلمان ہوئے جا رہے تو میرے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ ہسا اور ہس کر کے کہا مجھے لئے چھوٹی سی بات ہے وہ جا کے گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا ان دنوں گریب نواز کا قیام ایک درخ تک کے نیچے انہ ساگر کے کنارے تھا اس نے کہا اے فقیر تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑو اور چلا جائے یہاں سے پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے یہ اجمیر اجمیر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں ورنہ جب بھی ہم گریب نواز کی نسبت سے اس شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر مولا اور اجمیر شریف کہتے ہیں یہی ہمیں تعلیم دی گئی یہ ہمیں حکم بھی ہے عدب ہی ہمارا مسئلہ کہ عدب ہمارا مذہب ہے تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بات نکل ہو رہی ہے وہ اس نے جو کہا وہی کہوں گا ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف یہ بھی تو مسائل ہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا اس لئے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر ہندوستان چھوڑ دیں آپ قریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں ہندوستان اگر ہندوستان چھوڑوانے کا خواب ہے سادھی دیاؤ اگر تُو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو گریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا مجھے مدینہ کی سرکار نے پھیجا ہے ایسے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ایسے بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا ہاں مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں کیوں اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لئے قدرت نے مقصود کر دیا گریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کر رہے ہیں جس سے اجمیر مولا کہا جاتا ہے رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغی آزم اور زمین میں آرام کر رہا ہے اور زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہیں ہم گس پیٹیے لوگ نے یہ ہندوستان میں امانتیں ہندوستان کی ہم ہندوستان کی امانت ہیں ہم نے دفن اس میں ہونا ہے امانتیں دفن ہوتی ہیں باغی دفن نہیں ہوتے غدار دفن نہیں ہوتے اللہ اکبر اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے قدب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قدب الدین یہاں کے باغی اور لٹے رہے کا نام نہیں قدب الدین بختی آرے کاکہ ہندوستان کی امانت کا نام ہے یہ امانتیں ہندوستان کی اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی یہ زمین کی بھی امانت ہے اور ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے یہ اولیاء اللہ کے آسکانے اللہ اکبر تو سرکار سلطان الہن غریب نواز دے گا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا تیرے کہنے سے نہیں کہا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جا دھمکی دی رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں غریب نواز دے گا ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں اور نہیں اس نے موت لکھی ہے تو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں مارنے کے لئے ہمیں مار نہیں سکتے زندگی اور موت کا فلسفہ یہی ہے پوری دنیا کسی کو مارنے کے لئے جمع ہو جائیں اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے نہیں مار سکتی تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ نمرود مارنا چاہتا تھا عبراہیم علیہ السلام کو پوری نمرودی پارٹی جمع تھی آگ میں ڈال دیا مار سکے فیرون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے گھر میں پر ورش کروائی دیکھو تو صحیح لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف اللہ اکبر وہ یقین پختہ کرو جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا سرکار گریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھے تو تو نہیں مار سکتا مجھے اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے نقصان کیوں اٹھاتا ہے تو بھی کلمہ پڑ مسلمان ہو فائدے میں رہے گا تیری مراد پوری ہوگی تیری تمنا پوری ہوگی پیچھے لوگ کھڑے تھے اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہہ کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں غیب دا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ بخاری میں ہے کیا میرے عزیز وہ بخاری تو برسو پہلے لکھی گئے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہمیں جائے وہ ہم اس پر یقین کریں گے اگر ہر بات کا یقینہ آپ کو بخاری سے ہوتا ہے اگر آپ برا نہیں مانتے ہیں جائے وہ مانتے ہیں